جانگیر خان ترین پنجاب نیوزی کے لیکچر شیاست کے کینگ میکر کیسے بنے جب تحریک انصاف اقتدار میں بھی نہیں آئی تھی تو چرچہ ہو روحی تھی کہ جلد ہی اقتدار اس کی چھولی میں گر جائے گا یا گرا دیا جائے گا ایسے میں جانگیر ترین کی دولت اور جہاز نے اس چھولی کو پھیلایا اور جہاز بھر بھر کے لوگوں کو تحریک انصاف میں شامل کروایا اب ایک مرتبہ پھر جانگیر ترین کی دولت اور جہاز کابو سے باہر ہیں اور اس تحقیم پاکستان کے نام سے ایک نئی پارٹی وجود میں آئی ہے وہ اور ان کے سیاسی اب پھر سیاست میں ایکٹیو ہو گئے ہیں حالات ابھی بھی اسی طرح بتائے جا رہے ہیں کہ ان کی پارٹی کو اقتدار میں مناسب حصہ دیا جائے گا مگر آپ کے بعد پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کی صلاح ہو چکی ہے اور وہ میدان کھولا نہیں چھوڑیں گے جیسا کہ تحریک انصاف کی دفعہ چھوڑا گیا اب بات کرتے ہیں جانگیر ترین کی زندگی پر کیونکہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے آج تک کسی بھی چیز کو ہاتھ ڈالا تو وہ چیز سونے کی ہو گئی لیکن حالات مکمل طور پر سچ بھی نہیں ہیں چونکہ وہ ناہل بھی ہو گئے تھے یہ بات ان کے ناکدین بھی مانتے ہیں لیکن اس کی وجہ وہ قسمت سے زیادہ جانگیر ترین کی دولت سے کامیابی خرید لینے کی صلاحیت کو سمجھتے ہیں پنجابی نے سکے ایک لیکچر سے لے کر عرب پتی کاروبار اور جہیز میں مینے والی سیاست سے لے کر ملک کی اہم جماعت کے اہم ترین اہددار تک جانگیر ترین نے کامیابیوں کی ایسی داستانے رقم کی ہیں جن کی مثال پاکستان میں شاید کہیں اور نہ مل سکے ہاں ملک ریاض ضرور ہیں اس طرح کے اس کے ساتھ ساتھ وہ ملک کی متنازہ ترین سیاسی شخصیات کی فیرحص میں بھی شامل ہیں ان کے ناکدین میں خاندان والوں سے لے کر سیاستدان تک شامل ہیں جو ان پر زمینوں اور اہدوں پر قابض ہونے کا اعزام لگاتے ہیں ان سب کے لیے جانگیر ترین کا ایک ہی پیغام ہے محنت کر حسد نہ کر دراصل تدری سے بینکاری کا سفر جانگیر ترین کے والد اللہ نواز ترین ایوب خان کے دور میں کراچی پولیس میں ڈی اے جی کے اہدے پر تائنہ تھے کہنے والے کہتے ہیں اس اہدے تک رسائی میں ان کی قابلیے سے زیادہ فیلم مارشل ایوب خان سے ان کی رشتہ رکت دخل بتایا جاتا ہے ان کی ابائی زمینیں تربیلہ کا مقام پر بننے والے ڈیم میں آگئی جن کے بدلے انہیں جنوبی پنجاب کے شہر لہدرہ میں زری زمینیں لڑکی گئی پولیس سے ٹرائیمنٹ کے بعد اللہ نواز نے ملتان میں رہائش اور لہدرہ میں کاشکری اختیار کر لی جہانگیر ترین نے اپنی زندگی کے ابتدائی بیس برس اسی دو کمرے کے مکان میں گزارے جہانگیر ترین کو تعلیم کے لیے لاہور بجھوایا گیا جہان سے انہوں نے گریجویشن اور امریکہ کی نارف کیرولینہ یونیسٹی سے انیس ست چوہتر میں بزنس ایڈنسٹیشن میں ماسٹرز کیا جہانگیر ترین کے بقول دورانے تعلیم ایک دن کے لیے بھی ان کے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ وہ امریکہ میں ہی مستقل رہائش اختیار کریں گے اسی لیے تعلیم مکمل کرتے ہی وہ پاکستان واپس آئی ان کا پہلا عشق درسو تدریس ہے 2017 میں بی بی سی کو انٹرویو میں انہوں نے بتایا تھا کہ انہیں نوجوانوں کے ساتھ گفتگو کر کے ہمیشہ مزا آتا ہے اسی لیے انہوں نے پنجاب نیسی میں لیکچرر کے طور پر ملازمت اختیار کر لی لیکن والد کی مخالفت کے باعث وہ اپنا پہلا عشق چھوڑ کر بینکری نوکری کرنے پر مجبور ہو گئے ایک شام وہ دفتر سے باہر نکلے تو انہیں احساس ہوا کہ وہ خوش نہیں ہیں ان کا دفتر لاہور کی ایک امارت کے تہخانے میں تھا وہ جب صبح اس تہخانے میں داخل ہوتے اور شام ڈلنے کے بعد باہر نکلتے لیکن ایک شام دفتر سے نکلتے ہی انہوں نے سوچا یہ بھی کوئی زندگی ہے اور اس کے بعد وہ اگلی صبح اس تہخانے میں نہیں گئے وہ لاہور سے ملتان پہنچے اور والد کو خبر سنائی کہ وہ کاشکاری کریں گے والد جیسے سکتے میں آگئے اور کہا کہ وہ پتر لاہور میں کوئی جگڑا ہو گیا ہے کیا جہاں کی ترین کا کہنا ہے کہ لوہدرہ میں والد صاحب کی زمینوں پر چاند دن گزارتے ہی انہیں احساس ہو گیا کہ کاشکاری ان کے ڈی این اے میں ہے لیکن انہوں نے سیاست کی کاروبار کیا دنیا دیکھی یعنی ہر کام کیا لیکن جو خوشی انہیں کاشکاری کر کے ہوتی ہے وہ دنیا کے کسی بھی کام میں نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں کہ وہ سب کو چھوڑ سکتے ہیں مگر کاشکاری کو نہیں چھوڑ سکتے والد کی چار سو اکڑ زمین پر انہوں نے کاشکاری شروع کی اور یہاں سے ان کی کامیابیوں کا نا ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوتا ہے ابھی مجھے لودرہ آئے دو سال ہوئے تھے کہ والد صاحب کی زمین سے ملحق سرکاری زمین کو محکمہ جنگلات نے فوج کو دے دیا جس نے یہ زمین میل لینے والے اپنے افسران میں بانٹنا شروع کی اب جس افسر کو یہ زمین ملتی وہ جب زمین دیکھنے وہاں آتا تو اس کا استقبال میں زمین کے بلکل ساتھ بیٹھا تھا میں نے کیا کیا کہ یہ زمینیں ان فوجی افسروں سے بہت سستی خریدنی شروع کر دیں چونکہ یہ بنجر سہرائی علاقہ تھا اس لئے یہ لوگ یہ زمین بہت ہی سستی بیچتے رہے سال میں یہ کام کرتا رہا فوجی افسروں سے بنجر زمینیں خریدتا رہا یعنی بیس سال انہوں نے یہ زمینیں خریدی اس دوران انہوں نے کتنی زمین خریدی اس بارے میں جہانگیر ترین واضح پاتھ نہیں کرتے لیکن بعض اندازوں کے مطابق ان کے پاس جنوبی پنجاب سے سندھ تک پنتالیس ہزار اکڑ زمین ہے اس زمین کو ان کی ملکیت ثابت کرنا ممکن نہیں کیونکہ اس میں بیشتر زمین ان کے ملازمین اور رشتہ داروں کے نام خریدی گئی ہے فوجیوں کی زمینوں سے فارغ ہونے کے بعد جہانگیر ترین نے مقامی زمین داروں کا رخ کیا اور انہیں ان کی زمین کے بدلے سالانہ اتنی رقم کی پیشکت کی کہ جتنی وہ سال بھر میں کماتے تھے پیشتر لوگوں کے یہ پیشکت بھاگ گئی اور انہیں اپنی زمینیں ٹھے کے پر جہانگیر ترین کے حوالے کر دیں اس طرح سے حاصل کی گئی زمین کا شمار جہانگیر ترین کے قریبی رشتہ دار بھی آج تک نہیں کر سکے یہ ساری خرید و فروغت غیر متنازہ نہیں رہی ان کے بعض رشتہ داروں علاقہ کے زمین داروں اور بعض دیگر علاٹیوں نے ان پر زمینوں پر قبضے اور دھوکے سے زمینیں کم داموں خریدنے کا اجزام عائد کیا ہے بہت سی زمینوں کے معاملات کے فیصلے ہو چکے ہیں زمینوں سے کمائی گئی رقم جہانگیر ترین نے مختلف سنتوں اور کاروباروں میں لگائی شگر ملے خریدی حصے میں پیسہ لگایا بینکوں میں حصہ داری کی الغرض ہر وہ نفع بخش کام کیا جو کوئی بھی سمجھدار کاروباری کرتا ہے یوں وہ ملک کے بڑے زمین دار کے ساتھ کامیابی کاروبار بھی بن گئے اس زمین داری کو چار چاند اس وقت لگے جب جہانگیر ترین کو وزیرالہ پنجاب شہباز شریف نے اپنی ذریع ٹاسک فور کا سربلا لگایا ان کے ناکدین الزام لگاتے ہیں اس دور میں پنجاب میں زمینوں سے زیادہ پیداوار لینے کے لیے غیر ملکی تنظیموں کے تعاون سے بہت سے تجربات ہوئے ان میں سے بیشتر جہانگیر ترین کی زمینوں پر ہی کیے گئے ناکدین اس عمل کو جہانگیر ترین کی زمینوں کی غیر ممولی پیداوار کی اہم وجہ قرار دیتے ہیں ترین خاندار کی رشتہ داریاں ہیں جنوبی پنجاب اور سندھ کے اہم ترین سیاسی خانوادوں سے وہ رہیم یار خان کے مختموں کے داماد اور ملتان کے گلانیوں کے اور سندھ کے بگاڑا کے سسرالی ہیں جہانگیر خان ترین کے قزن ہمائی اختر خان اور ان کے برادرین نسبتی مخدوم احمد محمود پہلے ہی سیاست میں مترک تھے اس لئے سیاست میں آنا ان کے لئے مشکل کام نہیں تھا لیکن جہانگیر ترین کاروبار کی طرح سیاست میں بھی صرف اچھے وقت کا انتظار کر رہے تھے پرویر مشرف کے فوجی اقتدار نے انہیں وہ نفع پکش موقع دے دیا وہ مسلم لیک کاف میں شامل ہوئے اور دو ہزار دو کے انتخابات میں قومی اسمبلی کے لوہ درہ سے رکم انتخب ہوئے انہیں وفاقی وزیر بننے کی پیشکش ہوئی جسے انہوں نے ٹھکرا دیا لیکن جب وزیرالہ پنجاب ان کے پاس ان کے موں مانگے محکمے کی پیشکت لے کر آئے تو وہ انکار نہ کر سکے اور ایک بار پھر زراد کے صوبائی محکمے سے وابستہ ہو گئے اس دوران زمینوں کی خریداری بھی جاری رہی اور سرکاری خرچ پر نت نئے تجربات بھی ہوتے رہے کچھ عرصے بعد وہ وزیرالہ شوقت عزیز کے وزیر سنت و پیداوار بن گئے ایک بار پھر ناکدین نے شور مچایا کہ اس دوران ملک کے ساتھ ساتھ جاہگیر ترین نے بھی خوب سرکتی ترکی کی دوزار آٹھ میں وہ اپنے ایک اور رشدار پیر صاحب پگاڑا کی مدد اور ٹکٹ پر قومی اسمبلی کے رکن بن گئے دوزار گیارہ میں انہوں نے درجن بر ہم خیال عرقہ نے اسمبلی کو اکٹھا کیا اور ایک مضبوط سیاسی پریشر گروپ کے طور پر سامنے آئے یعنی اس طرح کم پاکستان پارٹی کو پہلا کوئی گروپ نہیں ہے ان کے جانب سے جو فارم کیا گیا ہاں یہ پارٹی کا نام ان کے طرف سے ضرور دیا گیا اب یہ گروپ اپنی آئندہ سیاست کے بارے میں گورو فکر کر ہی تھا کہ اچانک خبر آئی کہ جہانگیر ترین عمران خان کی تحریک انصاف میں شامل ہو گئے ہیں خود اس گروپ کے رکان بھی حیران رہ گئے کہ کس طرح ان کی طاقت کو استعمال کر کے جہانگیر ترین نے ایک لمبی چلانگ لگائی کہ خود یہ گروپ بھی دیکھتا ہی رہ گیا پی ٹی آئی میں ان کی آمد اور پھر اہم ترین عہدے تک ترقی بھی آسان نہیں رہی سن 2015 میں پی ٹی آئی میں پارٹی انتخابات کروانے والے پارٹی رانما جسٹس وجیہ الدین احمد نے الزام لگایا کہ جہانگیر ترین نے دولت کے بلبوتے پر پارٹی انتخابات میں دھاندلی کی کوشش کی امران خان نے جسٹس وجیہ کی بات سنی انسنی کر دی جس پر جسٹس صاحب پی ٹی آئی سے الہدہ ہو گئے اس وقت جہانگیر ترین بہت فخر سے کہتے تھے کہ امران خان ان کا مشورہ بہت غور سے سنتے ہیں ناکدین کے مطابق جہانگیر ترین کے مشورہ سننے امران خان کی ایک طرح کی مجبوری بھی تھی کیونکہ وہ کسی بھی دن سب سے زیادہ وقت جہانگیر ترین کے ساتھ گزارتے تھے لیکن جہانگیر ترین کے خلاف ایک عدالتی فیصلے کے بعد ان پر پارلیمانی سیاست کا دروازہ اس وقت بند ہو گیا جب سابق چیف جسٹس آف پاکستان ساکب نصار کی سر براہی میں قائم ایک تین رکنی بینچ نے دسمبر دوزار سترہ میں جہانگیر ترین کو آئین کے آرٹیکل سکسٹی ٹو ایف ون کے تحت ناہل قرار دیا یہ وہی شک ہے جس کے تحت سابق وزیراعظم نوازشری بھی ناہل ہوئے تھے اب ان کی ناہلی کب ختم ہونے والی ہے جہانگیر ترین نے نوازشری صاحب کی آپ دیکھ لیں گے جہانگیر ترین نے اپنے خلاف فیصلہ آنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے سیکٹری جنرل کے عودے سے ستیخہ دیتے ہوئے کہا کہ عمران خان کو وزیراعظم برمانے کی جد و جہد کرتے رہیں گے وہ اپنے اس عظم پر انتخابات کے تیاری اور پی ٹی کی انتخابی مہم کے دوران ہی نہیں حکومت سازی کے عمل کے دوران بھی سختی سے کار بند رہے انتخابات سے پہلے امیدواروں کو چناؤ ہو یا الیکٹبلز کو پارٹی میں شامل کروانا جہانگیر ترین اس عمل میں مرکزی حصیت میں فرائے سر انجام دیتے رہے جنوبی پنجاب میں مسلم لیگ نون کے اہم رہنماؤں کو توڑ کر تحریک انصاف میں لانے کا سہرہ بھی جہانگیر ترین کے سر جاتا ہے انہیں کی کوششوں سے تین درجن سے زائد مسلم لیگی امیدواران نے پہلے جنوبی پنجاب صوبہ محاذ بنایا اور پھر ترہ کے انصاف میں شامل ہو گئے انتخابات کے بعد جب پی ٹی اے کو مطلوبہ اکثریت نہ مل سکی تو یہ جہانگیر ترین ہی تھے جو تنہ تنہا اپنا جہاز لے کر نکلے اور آزاد حصیت میں منتخب ہونے والے ارکان کو اپنے پرائیوٹ جیٹ میں لاکر بھنی گالہ لے گئے اور جب قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی میں مطلوبہ ارکان کے حمایت حاصل ہو گئی اور عمران خان نے وزارت عظمہ کا حل اٹھا لیا تو اگلے ہی روز جہانگیر ترین نے اعلان کیا کہ ان کا وعدہ پورا ہوا اور وہ اپنے کاروبار اور خاندان پر توجہ دینے کے لیے لندن جا رہے ہیں تحمد بسرین کے مطابق مرکز اور خاص طور پر کسی رکن کو کونسی وزارت ملنی چاہیے اس میں جہانگیر ترین نے نہ ہوتے ہوئے بھی مبینہ طور پر ہونے کے بعد جہانگیر ترین کو مبینہ طور پر وزیراعظم سیکریٹریٹر میں ایک کمرہ بھی الارٹ کیا گیا تاہم پاکستان تحریک انصاف اس کی تردید کرتی ہے صحافی سوہیل ورائز کے مطابق اقتدار کے چند ہی ماہ میں جہانگیر ترین کا قریبی حلقہ اثر عمران سے دور ہوتا گیا یا دور کر دیا گیا ان کے مطابق ترین اور عمران میں فاصلے بڑھنے لگے مگر جب بھی کوئی بڑا معاملہ ہوتا کسی پارٹی سے ڈائلاغ یا اتحاد کی بات ہوتی تو جہانگیر ترین کو بلایا جاتا مگر پھر وقفے یا فاصلے بڑھتے گئے اس دوران عمران کی نئی کچن کابینہ بن گئی پرنسپس سیکریٹری آزم خان فرسٹ لیڈی بشا بی بی اور زرفی بخاری اس کابینہ کے اہم ترین رکن بن گئے یوں جہانگیر ترین کا رہتا سہتا آثر سو اور بھی کم ہو گیا ان کے مطابق ترین کے دوستوں کا الزام ہے کہ امران اور جہانگیر ترین میں غلط فہمیوں کا آغاز آئی بی کی ایک رپورٹ سے ہوا جس میں کہا گیا تھا کہ جہانگیر ترین سپیکر اسد کیسر پرویز خٹک اور کچھ دوسرے وزراء نے ایک غیر رسمی جلاس میں پارٹی لیڈر اور پالیسیوں کے خلاف بات کی تھی امران کے قریبی حلقے میں یہ بات زیرے گردش رہی مگر پھر دم توڑ گئی بعد ازا خان کے قریبی حلقے جس میں اسد عمر بھی شامل تھے جو ترین کے خلاف پہلے سے ہیں اس سے ترین مخالف حلقہ اور طاقتور ہو گیا خان اور ترین کا درمیان فاصلے اس وقت بڑھے جب دونوں خاندانوں کی خواتین میں بھی نہ بن سکی اس کے ایک وجہ فرسٹ لیڈی کی روحانی کرامات کے حوالے سے ترین خاندان کی خواتین کے غیر محتاط گفتوب بھی بتائی جاتی ہے دوسری طرف ترین نے بھی معاملات کو درست کرنے کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وزیر اعظم ترین کی زراعت آٹا اور چینی کے حوالے سے کارکردگی پر بھی ناراض تھے ملک میں چینی کے بہران پر کمیشن بنایا گیا تو کمیشن کی رپورٹ میں الزام آیت کیا گیا کہ مبینہ طور پر پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والی اہم کاروباری شخصیت جہانگیر ترین سابق حکمران شریف خاندان گجرات کے چوہدری برادران پنجاب اور سندھ کے حکومتوں نے فراڈ اور ہرہ پھری گئی ہے اس دور میں پاکستان کے وفاقی تحقیقاتی ادارے یعنی ایف آئی اے نے جہانگیر خاند ترین اور ان کے بیٹے علی ترین کے خلاف منی لانڈنگ کا مقدمہ درج کیا تھا اس مقدمے کی آج تک کوئی بھی قسمت وہ نہ چمک سکی نہ سامنے آسکی کہ کیا حالات و واقعات ہیں اس وقت جہانگیر ترین نے نیجی ٹی وی چینل دنیا نے اس بارے میں خصوصی باتشیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ میرے اور میرے خاندان کے خلاف تمام الزامات بے بنیاد اور منگڑت ہیں میرا سب کچھ ڈیکلیر ہے یہ ہمارے خلاف سوچی سمجھی سادش ہے حقائق اور نظر نتاز کرتے ہوئے ہمارے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جہانگیر ترین سیاست کے میدان میں آپ دوبارہ قدم نہیں رکھیں گے لیکن پھر عمران خان کے حکومت کا ایک تحریک عدم اعتماد کے ذریعے خاتمہ اور پی ڈی ایم کے حکومت کا سامنے آ جانا جہانگیر ترین اب پھر سیاست میں ہے ایسے میں جہانگیر ترین کے زیرے سایہ ایک اور اہم خیال گروپ تشکیل پایا جس میں تحریک انصاف کے قومی اور پنجاب سمجھلی کا تقریبا تیس ارہ کین شامل تھے نو مہی کے واقعات کے بعد تحریک انصاف میں تخریب کا ایک اور سلسلہ شروع ہوا تو جہانگیر ترین ایک بر پھر سے مترک ہوئے اور انہوں نے اپنی استحقام پاکستان پارٹی کا اعلان کر دیا لیکن سوال یہ ابھی بھی اپنی جگہ موجود ہے کہ آیا جہانگیر ترین دوہزار اٹھارہ کی طرح اس بار بھی کنگ میکر کا کردار ادا کریں گے یا نہیں ان کے پارٹی کو حکومت میں حساب ملے گا یا نہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لگ نواز کس طریقے سے پلے کریں گی اس تحقام پاکستان پارٹی کے حوالے سے